لبائک اللہمہ لبائک پھر آج سے ہی عمرے کی تیاری شروع کروں وائٹل پیو زندگی جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز کا پروگرام ٹاک ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مذبان روحان دانش ناظرین جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری دنیا کرونا وائرس کے حوالے سے خوف کا شکار ہے اس وبا نے ہماری آج کے دنیا کو جموت کا شکار کر دیا ہے معیشت کا پہیہ روک دیا گیا ہے یہ صورتحال جو ہے اللہ رب العزت کے جانب سے بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک امتحان بھی ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے دنیا کو آگاہ کر دیا ہے کہ ساری دنیا کی موجودہ ترقی کے باوجود سائنسی ٹیکنالوجی کے باوجود اور تمام تر جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں جو ہے وہ اجادات کے باوجود جو ہے دنیا جموت کا شکار ہو گئی ہے اور اس کے بہت زیادہ موشی نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور اس کے ارابعہ اس ساری صورتحال میں لوگ جو ہے وہ اپنے شہروں اپنے ملکوں بلکہ اپنے گھروں تک جو ہے وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور موشی مسائل کے ساتھ ساتھ بہت سارے نفسیاتی مسائل اور الجنے جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں ناظرین کیونکہ فرصت کے ان دنوں میں لوگ ہمہ وقت ٹی وی پر اور نیوز چینلز پر موجود ہیں اور نیوز چینلز پر جو ہے وہ دنیا بھر سے جو ہے وہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے وار جو ہیں اس کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں تقریباً دنیا بھر سے چودہ لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ بلواسطہ اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں اور جن میں سے جو ہے وہ لگ بھگ ایک لاکھ کے قریب دنیا جہان میں دنیا بھر میں ہلاکتیں ہیں چائنہ سے شروع ہونے والی اس وبا نے اس کے بعد یورپ کو اور پھر اب جو ہے وہ امریکہ کو بری طرح سے متاثر کیا ہے ہم اللہ رب العزت کے یہاں شکر گزار ہیں کرم ہے اس ذات کا جس نے پاکستان کو جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے اس انداز کی تباہی سے اور وبا کے پھیلاو سے اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ساری دنیا سے اس وبا کا جلد جلد جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ ہماری دعا کے تفیل اور اپنے دنیا میں موجود اپنے نیک بندوں کے تفیل جو ہے وہ ممکن ہو جائے ناظرین اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان میں جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس میں کوئی شد نہیں کہ دنیا کے نسبت یہاں حالات کنٹرول میں ہیں لیکن پھر بھی روز بروز پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کے کیسز میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک تقریباً جو ہے وہ پانچ ہزار تین سو سے زائد کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان بھر میں یہاں پر خوشی کی بات یہ ہے قابل اتمنان بات یہ ہے کہ ایک ہزار سے زائد افراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پاکستان میں اس مرض سے شفایاب بھی ہو چکے ہیں اور سو کے قریب اموات بھی ہیں اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی تو آزاد کشمیر میں چالیس کے قریب کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس ساری صورتحال نے جو ہے وہ عوام کے اندر موشی دباؤ کے پیش نظر اور میڈیا میں آنے والی خبروں کے پیش نظر خوف اور وہم کی کیفیات کو بھی پیدا کیا ہے بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں اس سارے پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈڈیال جناب ڈاکٹر نزی ڈاکٹر ندیم احمد افضل داد صاحب ان سے گفتگو کریں گے ہم آج کے اس پرگرام میں کہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے سبب بڑھتے ہوئے خوف سے اور نفسیاتی مسائل سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں احتیاطی تدبیر کو اختیار کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آج کے اس پرگرام میں السلام علیکم جی واریکم السلام ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے آپ سے آپ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر میں تقریباً چالیس کے قریب کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں تو ڈاڈیال میں اس وقت کیا صورتحال ہے تحصیل ڈاڈیال میں جو ہے وہ آیا کوئی کیس سامنے آیا ہے بسم اللہ احمد الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پرگاعت کرنے کا موقع دیا جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس صرف فورٹی کیسز روڈ ہوئے ہیں تو ڈاڈیال کے حوالے سے کل تک تو ہم اس چیز پہ متفق تھے کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے لیکن کل ہمارے پاس ایک ہماری بہن جس کی رپورٹ ہم نے آٹھ تاریخ کو بھیجی تھی وہ ایک پوزیٹیو آگئی ہے اور وہ اس وقت ہمارے آئیسولیشن آر ٹی ایچ کیوڈیال میں داخل ہے جی یعنی ڈاڈیال سیکٹر میں ایک کیس رپورٹ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا یہ جو خاتون آپ نے فرمایا جو جن کا کیس جو ہے وہ رپورٹ مصبت آگئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ان کو ٹی ایچ کیو کے اندر ہی جو ہے وہ آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے یہ جو ٹی ایچ کیو ہمارا ہسپیٹل ہے اس کے اندر ہم نے ٹوی ایسولیشن روک رکھے ہوئے اور یہ ابھی یہاں کتنے آئیسولیشن روم ہیں سر بارہ آئیسولیشن روم ہیں جی اچھا یہ فرمائیے گا آئیسولیشن کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ حفاظتی اقدامات سے تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جاتی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جتنے ہمارا سٹاف جیوٹی پہ ہوتا ہے ان کو ٹوٹلی ہم نے ایکوٹ کیا ہوا ہے اور ان کے جتنے بی پی بیز ہیں وہ سب کو ہم نے پروائیڈ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا جو سٹاف ہے یہ فرنٹ لائن کے سورجر ہیں اور ان کی افاظت کا ہماری زمدہ رہی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا شروع میں بھی کہ اس وقت جو ہے اس صورتحال کے پیشے نظر جو ہے وہ پورے ملک میں اور دنیا بھر میں ایک خوف کی کیفیت نظر آتی ہے کیا آپ نے بھی ہسپتال میں جو ہے کچھ ایسا محسوس کیا کہ کچھ آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں زیادہ وزٹ کر رہے ہوں اس خیال سے کہ جناب ہمیں کرونا وائرس ہو گیا ہے نہیں ہم نے سٹارٹنگ میں ویڈیال کے لیول تک ہم نے ہیلتھ ایڈوکیشن کے سیشن کیے تھے لوگوں کو جو اینا ٹاؤن ٹو ٹاؤن جا کے ان کے سیشن کیے ان کو بتایا کہ کس طرح آپ ان سے بچ سکتے ہیں وہی جو شروع میں انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں کہ ویڈیال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعامل کیا ہے جس طرح بھی ہم نے ان کو ٹریکشن دیورڈ عمل کیا اور الحمدللہ ہمارے پاس صرف ایک کیس رپورٹ ہوئا ہے اور یہ ان لوگوں کے جس طرح ہم نے کہا ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ بہت ہی کنٹرول میں ہے دکٹر صرف یہ فرمائیے گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے آج کل جو بدلتا ہوا موسم ہے ابھی ہی سردیاں جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہیں اور اب موسم جو ہے وہ گرمی کا شروع ہونے کو ہے تو یہ موسم عام حالات میں بھی جو ہے وہ موسمی نزلہ زکام اور بخار کی جو ہے وہ شکایات لے کر آتا ہے تو کرونا وائرس کے حوالے سے بھی جو ٹیرمین پر اور میڈیا میں اور طبی ماہرین جو علامات بتلاتے ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہیں کہ بخار ہے خانسی ہے اور جسم میں درد ہے تو آپ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے فرمائیے گا کہ کس طرح سے ایک عام انسان جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے آیا اسے کرونا وائرس ہے اس کی شکایت ہو چکی ہے یا یہ صرف ایک موسمی نزلہ زکام اور بخار ہے اس میں اس عوالے سے یہ ہے کہ یہ بھی ایک کرونا وائرس بھی اسی فیملی سے اس کا تعلق ہے اور اس کے بھی سائن سنٹم ہوا ہی ہیں نزلہ زکام بخار لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو سورتھوٹھ ہوگا آپ کا جسم درد کرے گا اور آپ کا بخار جو ہے وہ ہائی گریٹ تک چلا جاتا ہے اور اس میں جب یہ زیادہ سویر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو جو سانس لینے میں تشواری ہوتی ہے شاٹنے سبریت ہم جس کو کہتے ہیں تو باقی کی نسبت یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے نا خانسی کے علاوہ شاٹنے سبریت بھی ہو جائے گی بہتر ڈاکٹر سب میں آپ سے گزارش کروں گا آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ آزاد کشمیر کی حد تک یا ڈڈیال تحصیل میں تو صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے الحمدللہ بفضل تعالی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس صورتحال کو اور یہ جو خاتون جو ہیں وہ اس مرز میں مبتلا ہوئی ہیں ان کو بھی شفایاب فرمائیں اور دیگر پاکستان میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اس مرز میں مبتلا ہیں ان کو جو ہے وہ شفا عطا فرمائیں لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اسی ہی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ نزلہ زکام اور بخار ہی اس کی بنیادی علامات ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اثرات کے نتیجے میں جو خبر میڈیا میں آتی ہیں اس کے نتیجے میں جو لوگوں میں خوف اور وہم کی قیفیت پیدا ہو رہی ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ وضاحت فرمائیے گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کیا سجسٹ کریں گے کہ وہ وہم کا شکار ہوں خوف کا شکار ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہیں اس عوالے سے آج یہ ہے کہ کرونا وائرس کو ایک سٹیگوان نہیں دینا چاہیے یہ ہمارے پہن بھائی ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہیں اس میں ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے ہم ان کو زیادہ تصالی کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے کہ ایٹی پرسن جو لوگ ہیں ہم میں سائنس سنٹر میں نہیں ہوتے اور فیفٹین میں آتے ہیں تو وہ دو تین چار دن تک سیٹل ہو جاتے ہیں اس میں ہم جتنا بھی اپنے رغم کو تصالی دیں گے اس سے یہ ہے کہ وہ ڈپریس نہیں ہوگی ان کا ایمون سسٹم بہتر ہوگا اور اس وائرس کے خلاف جنگ لنے کی زیادہ ان میں آبیلٹی آ جائے گی اچھا یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایمون سسٹم کی بات کی یعنی قوت مدافیت کی تو لوگ جو ہیں وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے گھروں میں موجود ہیں تھوڑا یہ فرمائیے گا اور کہ اس ساری صورتحال میں اس وائی صورتحال کے اندر اپنے قوت مدافیتی جو نظام ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے امپروو کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے ناظرین کو اس میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ڈائٹ پہ کافی زور دینا چاہیے ہمیں یہ جگ فوڈ فیجی ڈرنک آوائٹ کا دینا چاہیے گرین مجیٹیبل فروٹ ویرائی یوز کریں اور اس میں سب سے یہ ہے کہ ساتھ آٹھ گھنٹیں نیند کریں انزائٹی اور سپریس جو ڈپریشن ہے اس کو آوائٹ کریں اور پانچ وقت نماز پریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ ہمارا امون سسٹم بہتر ہے جی انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ ان احتیاطی تدبیر کے ساتھ اللہ رب العزت کی حضور نماز اور دعاوں کا بھی احتمام کیا جائے تو یہی سے ایک بات ذہن میں آئی جو پاکستان کے دیگر علاقوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور پر بڑے شہروں میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بلہ ضرورت بھی گھروں سے نکل رہے ہیں اور بعض لوگوں سے گفتگو کے نتیجے میں ایسی بات بھی سامنے آئی کہ وہ اپنی اس لاپرواہی کو جو ہے وہ توقل سے تعبیر کرتے ہیں تو آپ ذرا فرمایے گا تھوڑا وضاحت کے لیے کہ احتیاط اور توقل میں توازن کیسے کیا جا سکتا ہے ناظرین کے لیے ناظرین میں جو ہے سننے والوں میں شعور کے لیے ذرا فرمائیے گا وضاحت فرما دے اس بات کی اس میں یہ کہ بین کے مسلم ہمارا اس چیز پر اعتقاد ہے کہ جو چیز ہونی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہونی ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ نے احتیاط کرنے ہیں جس طرح علاج کرانا ایک سنت ہے اسی طرح احتیاط کر کے ہم اس موجی بار سکتے ہیں اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ آپ کے گھر نہیں آئے گا آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ٹریول کر کے آپ کے گھر آئے گا آپ اگر آپ نے آپ کو گھر کے اندر باؤنٹ کر دیتے ہیں کوئی بندہ آپ کے گھر نہیں آتا تو یہ وائرس آپ کے گھر تک نہیں پہنچ پائے گا یعنی جیسے کہ پورے دنیا میں کہا جا رہا ہے اور تمام طبی ماہرین اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس کا سب سے بہترین جو حل ہے اس وقت وہ احتیاط اور سماجی فاصلے ہی ہیں جی اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں جاننا چاہوں گا آپ سے یہ فرمایے گا قوت مدافیت کو بہتر کرنے کے لیے تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دعاوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ فوڈ سے پرہیز اور سادہ غزاؤں کا استعمال جو ہے وہ اپنی روزانہ کی خوراک میں جو ہے وہ بڑھایا جائے آسابی طور پر فرمایے گا کہ جو سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ دیکھا جا رہا ہے بڑے شہروں میں جو صورتحال ہے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ناظرین آپ کو سن رہے ہیں میں ان کی آگاہی کے لیے آپ سے یہ سوال جاننا چاہوں گا کہ بڑے شہروں میں اور بڑے ہسپیٹلز کے اندر ایسے بھی کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ صرف یہ خبریں ایسی امواد کی اور یورپ میں جیسا کہ امریکہ میں اٹلی میں بڑی تعداد میں حالاتیں ہو رہی ہیں یہ خبریں سننے کے بعد آسابی طور پر بہت ہی کمزور محسوس ہو رہے ہیں اور بڑے ہسپیٹلز کے اندر لوگوں کا وزٹ بہت زیادہ بڑھ گیا صرف وہم کی صورت میں تو اگر آپ سجیسٹ کرے کہ کس طرح سے اپنے آساب کو مضبوط رکھا جائے ان حالات میں پیغام دیجئے گا ہمارے دنیا بھر میں اور پاکستان بھر میں اے این این کے ناظرین کو جس طرح میں نے پہلے بتایا انہیں کہ ایٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن میں صاحب سمٹم آتے ہی نہیں ہیں وہ تو ایک ساجنٹ کیریئر ہوگے لیکن وہ ہے کہ وہ جب یہ کیریئر اپنے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو اونڈ ایڈ پیپل ہیں یا جو کرانک پیشنٹ ہیں کوئی کینسر کا مریض ہے کوئی ڈائلیسز کا مریض ہے جو کرانہ شکر کا مریض ہے جن کا ایمون سسٹم آر ایڈی ویک ہوتا ہے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پیرنٹس اپنے جو آپ کے بزرگیں ان کا فیار رکھیں اور آپ کے گھر میں اگر کوئی کرانک پیشنٹ ہے جس کا ایمون سسٹم بیٹ ہے تو آپ اس سے ضروری جو اینا سماجی دوری افتیار کریں فاصلہ افتیار کریں اور غیر ضروری جو ہے وہ تبا مات کو جو ہے وہ اپنے قریب نہ آنے دیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے کرونا وائرس کی اس وبا سے بچنا ہے احتیاط کرنی ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے اور بعض مذہبی شخصیات جو ہیں وہ اسے انسانوں کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ دین سے دوری اور اللہ رب العزت کو دنیا کی مشغولیت میں بھولنے کی سزا بھی قرار دے رہے ہیں بہرحال جو بھی صورتیال ہو اس وقت جو ہے وہ ہمیں جو اس وقت سٹیپس لینے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں احتیاطی تدبیر بھی اختیار کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی جناب میں توبہ و استغفار کر کے اس سے رجوع بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو پاکستانیوں کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس وبائی مرض سے اس وبا سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے آپ کا بہت شکریہ بیت اللہ کی زیارت اور بارگاہے رسالت میں حاضر ہونا ہر مسلمان کے دل کی چاہت ہے جب سچے دل سے لبیک کی صدا نکلتی ہے تو اللہ کے گھر سے بلاوا خود ہی آجاتا ہے غلافہ کعبہ کو تھام کر اپنے رب سے دعا مانگنے کا وائٹل چائے بنی ہے وسیلت دو سو خوش نصیب پائیں گے عمرے کی ٹکٹ اور پچاس ہزار روپے کیش وائٹل چائے کا چھوٹا یا بڑا ایکانومی پیک قریدیں اور کارٹ پر موجود ہدایات پر عمل کریں پھر آج سے ہی عمرے کی تیاری شروع کروں وائٹل پیو زندگی جیو موسیقی